ہلو گائز بلکم ٹو اچناس کچن یہاں پہ میں بہت ہی سمپل کم انگریٹن میں بننے والی تیسٹی سی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کی کچن لائف جو ہے وہ کافی ایزی ہو جائے گی تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں تندوری چکن بہت ہی ڈلیسیس چٹ پٹا تندوری چکن ایر فرائر میں کافی جنہوں سے میں نے ایر فرائر یوز نہیں کیا تھا تو آج سوچائے کہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تندوری چکن بنانا تو اس کے لئے یہاں پہ ہمیں دو میرینیشن چاہیے ہوتا ہے تندوری چکن کے لئے دونوں میرینیشن میں ہمیں جنجر گارلک اور ہری میچ کا پیش چاہیے تو یہاں پہ میں نے جنجر لیا ہے گارلک لیا ہے سیم کونٹیٹی میں اور ہری میچ لیا ہے اس کا پیش پنا لیں گے سارا ہم لوگ یوز نہیں کریں گے پس ہم تین چمچ قریب یوز کریں گے یہاں پہ چکن میں نے لیا ہے ایسے leg and thigh pieces ایسے بڑے بڑے پیسس لیا ہے تو میں نے یہاں پہ چھ پیسس لیا ہے تو چھیک پیسس کے حساب سے یہاں پہ جو بھی میں جو انگریڈنٹ ہے وہ میں یوز کریں ہوں آپ اپنے حساب سے اجسٹ کر لینا یہاں پہ میں چکن میں تھوڑا سا داغ لگا رہی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے تک اندر تک جائے اچھے سے پر ہم لوگ یہاں پہ چکن لیں گے اس میں میں ایڈ کریں ہوں دو نیمبو کے جو سس چھے چکن پیسس کے لئے بڑے بڑے پیسس کے لئے دو نیمبو کے جو سس دو چمچ ہم ادرک لیسن اور ہری مچ کا پیشٹ اور سواد کے ساپ سے نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا کشمیری لال مچ ایڈ کریں گے کلر کے لئے بس ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کر کے اس کو مائرنیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ فریج میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے آپ چاہو تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ فرسٹ مائرنیشن آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہو فرسٹ مائرنیشن جتنا زیادہ ٹائم رکھو گے اتنا اچھا ہوتا ہے سیکنڈ مائرنیشن کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہنگ کر تو یہاں پہ میں نے دہی لیا ہے اس کو ایسے چھنی میں رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس سوٹی پتلی سے مسلن کلاث ہوتا ہے مائرنیشن کی ٹائم پر یا کک کٹ ٹائم پر جو مائرنیشن کا جہا دہا پانی اس میں سے نہیں نکلے گا تو یہاں پہ ہنگکڑ بننے کے لئے رکھ دیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں نے مسٹرڈ آئل لیا ہے کوئی بھی تندوری گریل آئیٹم اس میں مسٹرڈ آئل ضرور یوز ہوتا ہے مسٹرڈ آئل کا فلیور کسی کسی کو پسند نہیں ہوتا تو آپ پہلے کھیا کیجئے گا اس کو اچھے سے گرم کر دیجئے دھوہا نکلنے تک اچھے سے گرم کر لیجئے تاکہ وہ جو کڑوا پنے مسٹرڈ آئل کا وہ جلا جاتا ہے دن اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیجئے مطلب وارم جب ہوگا اس کو آپ ایسے ہی لے لینا تو یہاں پہ میں نے قریب تین چمچ لیے ہیں مسٹرڈ آئل چھے چکن پسس کے لئے اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے ایک چمچ کشمیری لال مرچ کلر کے لیے اوئل میں ایسے کشمیری لال مرچ آئٹ کرنے سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا تھا آپ کو کوئی بھی فوڈ کلر آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دن اس میں آئٹ کریں گے ایک بڑا چمچ جنجر گالک اور ہریمچ کا جو پیشٹ بنا کے رکھا تھا وہ آئٹ کریں گے دن ہم لوگ اس میں بیسک پاوڈر مسالے جو ہے وہ آئٹ کر دیں گے پہلے نمک آئٹ کریں سوات کے ساب سے کیونکہ آل لیڈی چکن میں ہم نے نمک آئٹ کیا تھا دن ایک چمت دھنیا پاوڈر آدھا چمچ ہم لوگ لیں گے ہلدی پاوڈر ایک چمچ ہم لوگ لیں گے یہ جو تیکھا والا لال مرچ پاوڈر ہے وہ کلر کے لیے ہم نے کشمری لیا ہے یہ تیکھا والا ہے دن ہم لوگ آئٹ کریں گے تھوڑا سیس میں گرم مسالہ آدھا سبون چاٹ مسالہ آئٹ کریں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ دن یہاں پہ میں تندوری مسالہ لے رہی ہوں ایک بڑا چمچ اگر آپ کے پاس تندوری مسالہ نہیں ہے دن گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ تھوڑا آپ جادہ لے سکتے ہو تو بس یہاں پہ ساری چیزوں کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر دیں گے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ چٹنی بنا کے رکھا ہے ڈپ کے لیے دھنیا پودینہ نیمبو اور ہری مرچ کی چٹنی ہے یہ تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ لیا ہے یہ آپشنل ہے بٹھا چٹ پٹا فلیور آتا یہ آئٹ کرنے سے دن یہاں پہ یہ جو ہنگکڑ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ آئٹ کر دیں دیکھیں کتنا پانی نکلا ہے تو ابھی ہمارا سارا مسالہ جو ہے وہ ہم لوگ اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہمارا میرینیشن کے لیے مسالہ جو ہے بن کے ریڈی ہے دیکھیں بینا کلر کے ہی یہ کتنا اچھا کلر آیا ہے بکوز آف دیٹ مسٹرڈ آئل اور کشمیری لال میرچ تو بس یہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ بن کے ریڈی ہے ابھی ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ جو وہ ہمیں ہم لوگ اس میں آٹ کر دیں گے بڑ اس سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کوئلا تو ہم میں یہاں پہ کوئلا جو ہے وہ جلا کے لے رہی ہوں کیونکہ ہمیں سموکی فلیور دینا ہوگا تندوری چکن ہم لوگ گھر پہ بنا رہے ہیں تو وہ تندوری کا جو فلیور ہے وہ آنا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں سموکی فلیور جو ہے وہ دینا ہوگا تو یہاں پہ میں نے ایک کوئلا جو ہے وہ جلنے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پہ فرسٹ میرینیشن سے چکن کو نکال کے سیکنڈ میرینیشن میں اچھے سے کوٹ کر دیں گے پھورا جو بھی ہم نے داگ لگایا تھا اس کے اندر اندر مسالے کو اچھے سے میرینیشن کر کے اس کو ہم لوگ چھوٹ دیں گے جیسے کہ میں نے بتایا ابھی ہمیں سموکی فلیور دینا ہوگا اگر آپ تندور میں کوئلے میں پکا رہے ہو دیں اس کی ضرورت نہیں ہے بھر آپ گھر پہ بنا رہے ہو تو آپ کو ایسے سموکی فلیور دینا سے بہت ہی اچھا باربیکیو فلیور ہوتا وہی آتا ہے جلا ہوا کوئلہ یہاں پہ رکھ دیا اوپر سے تھوڑا سامنے دیسی گی آڈ کیا ہے تو بس اس میں سے جو سموک نکلے گا اس کے اندر چکن کو میرینیشن ہونے کے لئے ہم لوگ چھوٹ دیں گے آدھے گھنٹے تک آدھے گھنٹے کے بعد کور جو ہے وہ نکال دیں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے پورا کچھن آپ کا خوشبو سے مطلب بھر جاتا ہے تو بس آپ امیڈیٹل اس کو گریل کر سکتے ہو یا آپ تھوڑے در اور مرینیشن کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ ایر فرائر لیا ہے ایر فرائر کو پری ہیٹ کر دیا ہے 180 ڈگری سنٹیگریٹ پہ پہ پہلے میں اس کو پانچ منٹ پانچ سے چھ منٹ اچھے سے کوک کر لوں گی دن اس کے اوپر ہلکا سا بٹر لگا کے گریس کر کے دونوں سائٹ پلٹ پلٹ کے ایر فرائر میں تھوڑا جیادہ ٹائم لگتا ہے تو قریب مجھے 20 منٹ لگ گیا 4 پیس یہاں چکن اس کو ایر فرائر کرنے میں آپ چاہو تو ایر فرائر میں بنا لو گریل کر لو مایکرویویو میں بنا لو یا نارمل طویع پہ بھی آپ بنا سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے ایک سائٹ بٹر لگا کے دن اس کو پلٹ کے اگن میں اس کو 10 منٹ تک ایر فرائر جو ہے وہ کر لوں گی تو کچھ میں نے 4 پیس میں نے ایر فرائر کیا تھا اور 2 پیس میں نے ایسے نارمل جو گریل پین ہے نا اس پہ ہی ڈال کے اس میں بہت جلدی بن جاتا ہے 10 منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسالہ بہت چٹ پٹا ہے ہم نے already smoky flavor دے رکھا ہے دونوں سائٹ سے بس اچھے سے کوک کر لوں اور ہمارا تندوری چکن جو ہے یہ بن کے ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ساتھ میں چٹنی اور سالات کے ساتھ میں سرف کرو گے سب کو یہ پسند آئے گا تو پلیز ایک بار ریسپی ضرور ٹرائ کرن اور مجھے کمنٹ کر بتانا کہ آپ کو کیسی لگی ملتی ہوں آپ سے میرے اگلے ریسپی کے ساتھ تب تک کے